سجدے پہ ہوتا ہے تو خدا کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے جب وہ سجدے پہ ہوتا ہے تو پندہ اور خدا کے درمیان یہ کی جاب ہوتا ہے اتنے قریب ہو جاتا ہے اللہ وقت نماز کا مصدر تنہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز پڑھوں اور غیب سے آواز آئے کہ علی جاں کے لی نماز قبول نہیں میں تو حلاق ہو جاؤں عزیز آلِ غیرامی یہ کون تھی فکر تھی یہ خدا کا خواب تھا کس کا خواب تھا بولونا بھئی خدا کا خواب تھا افترابا لنہ سے حصہ وهم وهم کی غفلتی مورزون قریب ہے کہ منگران خدا سے حصہ دیا جانا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی ریدار ہوئے بھائی بات ہوتا کوئی دھول نہ دیکھتے ہوئے مرے ایک اہم راہ کیا آپ کے سامنے بھائی امام زین الحبیدین کے نام صلاح ہے نا کون امام زین الحبیدین بھائی بھائی کیا جی جی امام زین الحبیدین امام حسین کے صاحب زادے امام حسین کے صاحب زادے وہ صاحب زادے جو بیمار تھے اور قرملا میں امام حسین کا وہ خون باقی رہا جو شام میں دنسکا رہا جو پورے سفر ہاتھوں میں بھیڑیاں پیلوں میں زنزیریں بھائی شام میں ایک قیدی بندھر گیا وہ نوازہی رسول جب شام میں شام کی جامع شکزمشق کی جامع مسئل میں گرجا تو لوگوں نے ان کے خطبہ کو سنگا یہی تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج جمع کی جامع مسئل میں آج کوئی اور خطبہ نہیں بلکہ مولا ایک کائنا خطبہ دے رہے جارے تکبیر جارے تکبیر وہ امام سین العبیدین عبیدین کا زیوہ یعنی جس کے دل میں امام نہیں اس کے پاس عبادت کا زیوہ نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ اورکیں کان میں بندہ گلے میں ہار پہنتی خوبصورت جتی ہے نا ارے بولو نا بھائی وہ نہیں پہ جشتا ہے نا ارے بولو نا بھائی جشتا ہے نا لیکن اگر مرد پہن لے تو ارے بولو نا بھائی جچے گا نہیں جشتا لیکن امام کی محبت اگر مرد کے پاس ہو تو وہ عابد بنتا ہے عابد اور اگر عرصوں کے پاس ہو تو وہ عابدہ بنتی ہے عابد عزیز آنے کے رامی امام زنو نا بھی تھی ایک دفعہ خج کے لیے رامانہ ایک دفعہ خج کے لیے رامانہ ہوئے جہاں رامانہ ہوئے ارے بولتے کیوں نہیں بھائی خج کے لیے نا تو امام ہڑے پہ سوار ہوئے لوگوں نے تربیہ حق پہنا شروع کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمد لکا والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمد لکا والملک لا شریک لک اب جو یہ سننا تو امام پر قیفیت تاریخ ہوئی ان کی آنکھیں عشقبار ہو گئی ہوت کاپنے لگے دوبان ایسا لگ رہا تھا کہ امام کے پاس وہ ہی بولنا چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں پاڑ رہے تھے کیسیت ایسی کہ امام کے بدن پر رکھ کرتائی ہو گئی کہ آپ نے لگا جسم امام کا اے وہی امام کربلا میں تھا تو یہ خواہش کرے کہ میرے ہاتھوں میں ذل سکھا رہے ہیں دنی آئے تو میں بھی اپنے چوہر کو بھی خواہ رہا ہوں حضید علیہ کے رامی کوئی امام جب گھوڑے پر سوار ہوا اور آج کے لئے نکلا تو اس پر یہ کٹی افتاری ہو گئی اور آلت یہ ہوئی کہ یہ بہتی چلی گئے بھراتی چلی گئے اور آپ کی گھشی آئی گھوڑے کی پیر سے زمین پہ گر پڑے گھوڑے کی پیر سے زمین پہ گر پڑے پھر ہوش میں آئے پھر جب گر پڑے پھر ہوش میں آئے پھر گر پڑے تو لوگوں نے پوچھا ہے امام آپ پہ یہ بار بار گھشی کیوں آ رہی ہے تو میرا امام نے کہا سنو سنو کعبت اللہ کی زیارت کے لیے یہ غلام جا رہا ہے یہ بندہ جا رہا ہے کہیں آسانہ ہو کہ کعبت کے دلوں کی مار سے یہ آباز آئے کہ اے زائر اڑا پی جی اے علیہ وسط تیری باتت قبول نہیں اللہ 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 حبت بیر وہ ہی وہ عزیز آلے کے رامی ایک نو چمار بڑی دور تھا سالہین کا دور تھا متقی کا دور تھا پریزگاروں کا دور تھا تبوشیاروں کا دور تھا عبادت خوزاروں کا دور تھا صحابہ کا دور تھا ایک نوجوان تھا سننا چاہتے ہیں بھائی ایک نوجوان تھا جو کعبے کے دلاغ کو تھامے ہوئے تھا جو کعبے کے دلاغ کو تھامے ہوئے تھا اور یہ سدائیں دے رہا تھا زارو خطا رشکبار تھا اور یہ سدائیں دے رہا تھا کہ اے پروتگارہ منجرہ بڑا گلے گار بندہ ہوں میں نے بڑی خطائی کیے میں نے بڑی کلے گار بندہ ہوں اے پروتگارہ اگر میری گناہ ہو تو شمار کرنا ہی مقصد ہے تو سن اے پروتگار سائن نات میں اتنے ستارے نہیں جتنی میرے پاس گناہیں ہیں اے پروتگار اگر شمار کرنا ہی مقصد ہے تو سن میرے پاس اتنی گناہیں ہیں جتنے طرف میں پتے نہیں اے پروتگار میری گناہ ہے اس قدر میں جتنی سمندر میں مچھلیا نہیں اے پروتگار میرے پاس اتنے گناہ ہیں جتنے زمین میں ضرورت نہیں اے پروتگار میں تیرا پڑا گلے گار بندہ ہوں میں نے بڑی گناہ کیے اے پروتگارہ میں نے بڑی گناہ کیے بڑی گناہ کیے میں نے پروتگار تیری بارگاہ میں بڑی خطائیں کیے اے پروتگار میں اپنی ساری گناہوں پر لے کر ایک کٹری بنا کر اپنی پشت پر ناد کر اور پروردگاں تیری بارکہ میں حاضر ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اب جو اپنی گناہوں کو وہ شمار کرتا تو قعبہ کا تواف رکھ گیا قعبہ کا تواف رکھ گیا ارے کوئی بادشاہ آ جائے اس وقت بھی قعبہ کا تواف نہیں روکھا جائے وہ قعبہ کا تواف رکھ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا مانو الزمین نے پیروں کو جکر لیا ہو ایسا آواز میں درد تھی ایسا اظہارِ گھن کر رہا تھا اس کو سننے والا یہی کہہ رہا تھا کہ اس کو سن سن کے میرا قریجہ موں کو آ جائے گا میرا جینا پہنچ جائے گا آگے ایسی ہیں کہ آج میں ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا آپین سمزد پیدا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک صحابی قرآنہ گیا حکمت در کے اس نوجوان کے پاس پہنچے اور دامن کو تھاما جو ردا ہو رہا ہوا تھا وہ نوجوان جو اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا اس کی ردا کو تھام لیتا ہے اس کی جادر کو یہ صاحب یہ رسول تھام لیتے ہیں اے نوجوان سن جب تو اپنی گناہوں کو پیش کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بالوم ہوتا ہے کہ تو اپنے کہنے میں سچا تُس سے بڑا روئے زمین پر کوئی گلہ دار نہیں لیکن اے نوجوان سن لے اے نوجوان سن لے کہ تُو آیا کہاں آلے تُو پروردگار کی بارگاہ میں آلے تُو پروردگار کی بارگاہ میں آلے مانا تُو روئے زمین پر بڑا گلہ دار ہے لیکن سن تُو جس جگہ پہ آیا ہے وہ خدا کا دل ہے اور خدا بڑا مہربان ہے خدا بڑا مہربان ہے خدا بڑا مہربان ہے خدا بڑا مہربان ہے سن ہمارے صاحبی میں صاحبی ہوں مجھے رسول کی صوبت حاصی ہے مجھے لوگ صاحبی کہتے ہیں میری تازین کرتے ہیں میں نے رسول کو ان حقوں سے دیکھا میں نے رسول کا کلمہ اس زبان سے پڑھا ہے میں نے رسول سے محبت جیتی گہرائیوں سے کی ہے میں صاحبی ہوں میں صاحبی ہوں سن برودے آش اگر پروردگار تجھے نہ بخشے گا تو سن میں اس وقت تک جندب میں نہ جاؤں گا جب تک کہ تجھے ساتھ نہ لے ابھی دار تو دمارہ دے دی ادھر زمانت مل گئی اب جو زمانت دے رہا اب وہ بنہگار کا چہرہ دیکھنا چاکتا آخر میں بھی تو دیکھوں ہے کون جس کی میں زمانت دے رہا تاکہ میں برودے آش اس نوجوان کو پہچان لوں اب جو ادھر زمانت ملی نا تو توجہ بڑھیں اس نوجوان کی توجہ بڑھیں چہرہ بھنایا اور اپنے چہرے سے نکاب پھٹایا تو نورانی چہرہ نظر آیا اس کی سبان سے یہ نکلا یہ چیز نکلی حضار شین الرابدین زمانر شین الرابدین ہرا ہے تکبیر ہرا ہے تکبیر ہرا ہے نسالت جا رسول اللہ سہزادہ حضور تاج اولیاء ہرا ہے تکبیر ہرا ہے نسالت جا رسول اللہ لا رئی تکبیر لا رئی صالح لا رئی حیدرین موسیقی 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 ہمارے جدے اعلیٰ ہے امام زین العبیدین ہمارے دادا ہے ہمارے بابا ہے آپ نے امام زین العبیدین کا ذکر سنا اور ادھر امام زین العبیدین نے اپنے شہزادے کو بھیج دیا عزیز آلے کے عامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بینات ہو اللہ سے ڈڑو اللہ سے ڈڑو جیسا کہ ابھی قطر صدیب ڈڑے تو وہ اپنی صداقت کے ساتھ چمکے ہمارے دلے دلے تو عدالت کے ساتھ چمکے حسنان ڈڑے تو سساوت کے ساتھ چمکے علی ڈڑے تو شجاہ کے ساتھ چمکے اور حسن و حسین ڈڑے تو اپنی اپنی شہادت کے ساتھ چمکے جو سو خوجہ اپنی اپنی بینات کے ساتھ چمکے اور مقبوم اشرا اشرافیہ کے رنگ کے ساتھ چمکا اللہ سے ڈڑ گئے تو اللہ نے انہیں چمکا دیا انہیں روشن کر کیا عزیز آلے گیرامی اس نے ایک سوال کیا تھا پڑھو اشرافیہ پیرانہ پیر میں کہ دل کو صاف کیسے کریں تو میں نے اسے یہی جواب دیا اتقاللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور ڈڑو تو کیا کرو اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر دو گناہوں کو پیش کر دو وہ بڑا مہرمان ہے بڑا رعیم ہے بڑے سے بڑے بنیگاروں کی گناہوں کو اس نے بخشا ہے تمہاری بھی گناہوں کو وہ تمہارا رحمت اللہ بخش دے گا بخش دے گا شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے سچے دل سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے جیسا میں نے اس کو بتایا سچی توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دار برائی ایسے چھوڑ دے دوبارہ زندگی میں اس کی طرف طبیعت مائل نہ ہو مسلم تو مسلم چھوٹ بری چیز ہے گناہ ہے اس سے توبہ کر لیا کہ آج سے میں اپنی زندگی میں کبھی چھوٹ نہیں بولوں گا اور اس کی طبیعت میں شامل ہو جائے کہ وہ جب بولے سچ بولے زندگی میں کبھی وہ چھوٹ نہ بولے اسے توبہ تم نسوہا کہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا توبہ کر لی پھر وہی گناہ کیا پھر توبہ کر لی گناہ کیا پھر توبہ کر لی تو عزیزانِ غیرامی اسے توبت النسوہا نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو توبت النسوہا کی توفیق عطا فرمائے وما لئینا اللہ اللہ تعالیٰ 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 موسیقی 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 آگے ایک بار سرکارِ مدینہ حضور تاجدارِ دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدہ تو محبت کے ساتھ دروس شرک کی ڈالیاں رچھاو کر لیں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے سر سرکی پڑھئے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جینے کی طرف دے نمرے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو تو مدینہ کی طرف دیکھ سمنا ہوا لے گیا یا رسول اللہ اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ بہت شکو کو لے دیکھ کیا سمنا جا 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 وارتِ انبیاء نائبِ مصطفیٰ وارتِ انبیاء نائبِ مصطفیٰ اشنق العالیاء اب چلے آئیے وارتِ انبیاء نائبِ مصطفیٰ اشنق العالیاء اب چلے آئیے میرے ساتھ ساتھ ملکے پڑھیں گے اشنق العالیاء اب چلے آئیے کہیں سکتورا ساتھ ملکے کہیں اشنق العالیاء ملکے ساتھ کہیں اشنق العالیاء اب چلے آئیے اشنق العالیاء اب چلے آئیے وارتِ انبیاء نائبِ مصطفیٰ اشنق العالیاء اب چلے آئیے وارتِ انبیاء نائبِ مصطفیٰ اشنق العالیاء اشنق العالیاء اب چلے آئیے دوپ جانتا یقین مگر میں بچ گیا کہ یہ سکتا ہے اشنق العالیاء ساتھ مجھ beginners کہ ساتھ مجھ میں ساتھ مجھ میں ساتھ مجھ пригam کے ظ technicians اب چلے آئیے وارتِ انبیاء روائیو 국rows موسیقی